وَدَدَدَكِن فَإِنَّمْ ذِحْدِ رَادَتَ فَحِمْ مِنِينَ حامیدًا وَمُسَلِّعًا أَمَّا بَعْدَ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ادارے کے علمی فنون کو ظاہر کرنے کے مختلف ماں ظاہر ہوتے ہیں انہی میں سے ایک عظیم مظہر اسمبلی کا انعقاد بھی ہیں اسی کا ایک سلسلہ لے کر میں آپ کے سامنے جامع محمد منصورہ بنگلور میں جس طرح سے اسمبلی کا انعقاد کیا جاتا تھا اور جو کچھ میں نے تیاری کر کے اسمبلی میں پیش کیا اس کو آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا بے اذن اللہ تعالی جو کچھ درست ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جو خطائیں ہیں وہ شیطان اور میری طرف سے نسیحت ان کرم فرماؤں کی جب یاد آتی ہے مجھے اے مادر علمی تری یاد آنی جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی لقد كان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ محترم ناظرین اکرام یہ ہماری چہتی نشست ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دن اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر ابتدائی ایام میں بعض لوگ ایمان لا چکے تھے ان کا ایمان لانا ان کا نمازیں ادا کرنا مشرقین کو دیکھا نہ جاتا جس کی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں پر ایڈی چوٹی کا زور لگا کر ظلم ڈھاتے ہیں مسلمان روز اول ہی سے پورے صبر و استقامت کے ساتھ ان کے مظالم ڈھاتے ہیں دن اسلام سے ایک قدم بھی پیچے نہ ہٹتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے صحابہ اکرام کو مارا جاتا کسی کو شہید کیا جاتا الغرز کے کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو لیکن مسلمانوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں کسی شخص نے ان کو مال و دولت کی خواہش نہیں دلائی تھی کسی شخص نے انہیں حسین و جمیل عورت کی تمنہ نہیں دلائی تھی جس کی وجہ سے مسلمان ہو گئے ہو مگر مسلمان دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں وہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے وہ برحق ہے انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے اور دین چیزوں کا یہ وعدہ کرتے ہیں وہ بھی برحق ہے عمار بن یاسر ان کے والدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کڑی سزائیں دی گئیں جب ان کا صبر جواب دے گیا تو رسول اللہ کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے کہے تھے جو مستدرے کے حاکم اور مسند احمد میں موجود ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدكم الجنہ یہ جملہ سننا تھا کہ یقین جیسے عظیم صفت نے انہیں واپس لے گئیں اور برابر آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے سبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اسلام کے راہ میں اپنی جان قربان کر دی غرے سور تک مشرقین پہنچ چکے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ اپنے ساتھی کے یقین کو بڑھاتے ہوئے کہا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اور مَا ظَنُّكَ بِثْنِينِ يَا أَبَا بَكْرَ اللہُ ثَالِيثُهُمَا کہا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر اتنا سخت جملہ کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یقین دلاتے ہوئے کہا استعینوا باللہ وصبروم اور آگے یہ بھی کہا ان کنتم آمنتم باللہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ان کنتم مسلمین بنی اسرائیل تھوڑے سمل گئے تھے مگر جب فرعون انہیں بھگاتا ہوا آیا پیچھے فرعون اور آگے سمندر اس وقت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا جب ہم اس واقعے کو یقسوئے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اندازہ لگائیے جو مسلمان وہاں موجود تھے تو ان کا کیا حل ہوا ہوگا شیخ محمد محمود رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلالات الیقین فی القرآن الكریم میں لکھتے ہیں کہ یقین یہ جنتیوں کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا جب آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھونتے ہوئے باغ میں پہنچ گئے تھے اذہب بن علیہ حاتین فمن لقیت من ورائی هذا الحائط یشہدو ان لا الہ الا اللہ مستیقناً بها قلبو فبشر ہو بالجنہ صحیح مسلم اللہ جزائے خیر دے استاد شاکر ابن طیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ کو جنہوں نے پوری طریق دنیا کو اپنے علم سے روشن کر دی ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدار جسالکین میکین کی اهمیت بطلاته والاکتہم وهو من الامان بمنزلة الروح من الجسد وبه تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون وعمل القوم انما كان عليه وإشاراتهم كلها إليه وإذا تزوج الصبر باليقین ولد بينهما حصول الامامة في الدین قال اللہ تعالی وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ اگے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کی آیاتوں اور نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ اللہ تعالی نے فلاہ و بہبودی کو اہل یقین کے ساتھ خاص کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اہلِ جہنم کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وہ صفت یقین سے عریح ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةِ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ضَنُّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ ابن تيمية رحمه اللہ المجموع فتاوى مجب قدريات مرجع والمبتدعين بردكر ناكبات ابن تيمية رحمه اللہ وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر الصنة وبيّنها وذب عنها وبيّن حال مخالفيها وجاهد فيها وصبر على الأذى فيما لما أظهرت الأهواء والبدع وقد قال الله تعالى وَجَعَلَّا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ اسكباد لكتهم فالصبر واليقين به ما تنال الإمامة في الدين فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله كإمام أهل السنة إمام أحمد بن حمال رحمه الله كو إمام كالقبء سيوى جاسب كأنك أندر صبر ويقين دون صفت نمائا بأيجاتته إمام بن قييم رحمه الله نمداري السالكين ملكا كأغر كسيكو يقين جاس عزيم نعمة ملجاة تفرمايا ومتى وصل اليقين إلى القلب ابتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وصخط وهم وغم فامتلأ محبتا لله وخوفا منه ورضا به وشكرا لهم وتوكلا عليه وإنابة إليهم فهو مادة جميع المقامات والحامل لها صحابہ اکرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کے جہاں واقعات پڑھتے ہیں تو یقینا ہمیں صبر و استقامت اللہ کی خوشنودی کے لئے صحابہ اکرام کی تمنا یہ تمام اسپاق جہاں حاصل کرتے ہیں وحیم پر یقین جیسا عزيم سبق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیهم اجمعین میں یہ صفت بہت ہی نمائیب پائی جاتی تھی تب جا کر اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہ ورضا عنہ کے لقب سے ملقب کر کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ان کے ایمان کو معیار بناتے ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ كَهَا اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کے مراحل پر پورا اترنے اور سیرات الرسول اچھی طرح سے سمجھنے پرنے اور صحیح معلومات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین